جس کو بہت جلن ہو رہی ہو گھر میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہو بہینک پیشاں میں جلن ہو رہی ہے اور کم پیشاں آ رہا ہو چھوٹی الائچی کو تین دانے آپ چھوٹی الائچی لے لیجئے تین دانے کو آپ اچھی طرح سے تین دانوں سے پانچ دانے تک بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے پیش لیجئے پیش کر کے تھوڑا مصری ملا کر کے پورا ایک گلاس پانی میں ملا کر کے آپ سربت کی طرح اس کو پی لیجئے آپ دن میں دو تین بار پییں گے تو آپ دیکھیں گے پیشاں بھی کھل کر کے ہوئے گا جلن بھی ختم ہو جائے گی دے ہمیں سانتی ہو جائے گی اور جس کو جو ہے زیادہ ایسیڈیٹی بن رہی ہے اس میں بھی یہ الائچی بہت بہترین کام کرتی ہے بہت ہی اچھی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہینک ہیچکی کے سکار ہو جاتے ہیں بہت سارے اوشدیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایسی ستیدی میں بہت ہی سمسیاں ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کریں تو ماتر دو الائچی اور تین لوگ یہ پریابت ہے دو الائچی اور تین لوگ کو آپ تھوڑا سا کچل کر کے اور چائے کی طرح سے پانی میں اوبالیں بلکل اوبال کر کے خطکہ کر کے جسے چائے پیتے ہیں اس طرح سے آپ پیلا دیجئے ایک بار میں ٹھیک نہ ہو تو دن میں تین چار بار کریے تو دیکھیں آپ چھومن تر کیسے بھی بھی بھیانک ہیچکی ہو کبھی سے بھی ہیچکی ہو کتنے بھی پورانے ہیچکی ہو کتنے بھی کشت پرد ہیچکی ہو تو ہیچکی سے آپ کو ہیچکورنے لینے کی آوشرتہ نہیں پڑے گی یعنی ہیچکی سے آپ کو پریشان ہونے کی آوشرتہ نہیں پڑے گی تو اس طرح سے آج ہم نے آپ سے تھوڑی سی چرچہ کری بھی الائچی کی وشہ میں پھر میں نے آپ کو بتا ہے اجوین کی وشہ میں اور اسے گھر کی بات آتے ہی کچھ اور دربی ہیں جو ہمارے دلوں اور دماغ میں آتے ہیں جو جو مجھے یاد آتے رہیں گے کیونکہ رسے گھر میں ہماری ماتاں بہنیں ہوتی ہیں اور بتا دیں گے تو باقے دربیوں کو بھی ہم بات کریں گے پر ابھی جو جو دربی یاد آ رہے ہیں ہم ان کی چرچہ کرتے رہیں کالی میرچ کالی میریج خانسی کے مارے سو نحن پا رہے ہوں کئی پانی ایسی خانسی ہوتی ہے سکھی خانسی ہوتی ہے اور ایسی خانسی اٹھتی ہے کی نہ کئی دوائی کام کرتی ہے نہ بیٹھا جاتا ہے چندس نہ چندس سوائے جاتا ہے تو کیا کریں بہت ہی عدبوت پریوت پریوگ ہے ہم نے بہت سیکھڑوں لوگوں کو اس پریوگ کو بتایا ہے پریوگ کرایا ہے میں نے اس بات کو کئی بار لوگوں کو بتایا بھی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک دو کالی مرچ زیادہ نہیں دو کالی مرچ رکھ کر کے موہ میں رکھ کر کے چوستے رہیں دھیان رہے کالی مرچ ہونی چاہی کالی مرچ کے نام پر وہ کئی آپ پپیتے کا دانا نہ چوست لیں پھر دو دانے موہ میں رکھ لیں پتہ چلا کہ کالی مرچ کی جگہ پپیتے کے دانے تھے تو کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی تو کالی مرچ چوستے پر تھوڑی سی مرچ سی لگے چرمراہٹ سی لگے تو سمجھ لینا وہ کالی مرچ ہے کالی مرچ سے موہ میں رکھیں ایک دانہ دو دانہ یا تین دانہ اسے نہیں تین دانہ موہ میں رکھ کر کے کچھ چبانا نہیں ہے دیان رہے اس کو تھوڑا سا موہ میں جبڑے میں دبا کر کے رکھنا ہے اور دھیری سلای با جو موہ میں نکلتا رہے گا آپ اس کو چوستے رہیں گے آپ دیکھیں کہ کھانسی میں سکھی کھانسی میں بہت ہی عدبھوت قلاب ہوتا ہے اس سے اتنا ہی نہیں اس طرح کی زیادہ کھانسی ہو تو تھوڑا سا آپ ادرک لے لیں اس میں سے تین چار کالی مرچ ڈال کر کے کارا بنا کر کے پی سکتے ہیں اس سے بھی عدبھوت لاب ہو جاتا ہے اس کارے میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا شہد ملا کر کے پی سکتے ہیں اس کو چائے کے جگہ پر آپ ریوک کر سکتے ہیں ادرک کالی مرچ اور شہد کا جو کارا ہے وہ بہت ہی بہت ہی لابکاری ہے اتنا ہی نہیں یہ دی آپ کالی مرچ کو پیس کر کے کالی مرچ اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر کے چاٹ لیتے ہیں تو اس سے بھی خانسی میں ایک دم لاپ ہو جاتا ہے اور زیادہ خانسی ہو رہی ہے پورا نہیں ہو رہی ہے تو آپ کالی مرچ کو پاورڈر کر لیجئے اور اس میں ادرہ کو کوٹ کر کے رس نکال لیجئے ادرہ کا رس کالی مرچ اس میں تھوڑا سا شہد ملا کری دی آپ چاٹتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت لاپ جاتا ہے موسیقی